اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل لائف آف تیبا کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام مصیبت اور پریشانیاں سے بچا کر رکھے آمین تم آمین تو جی میں ویلو کا آغاز کر رہی ہوں یہ دوپہر کے ٹائم سے اور میں سم کھجورے کھا رہی تھی اور کھجورے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کا گشیک بنایا جائنا تو وہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے تو بس اس کے بعد پھر گول کپے کھانے کو دل کا رہا تھا تو پھر ہم لوگوں نے گول کپے مگوائے اور پھر ہم سب نے مل کر تو یہ گول کپے انجوائے کیے کیونکہ بچوں کی آپ کو پتا ہے کہ سمر وکیشن چل رہی ہیں ابھی میرے بچوں کا ایک ویک سکول جانے میں باقی ہے تو بس پورا دین یہی ہوتا رہتا ہے فن بھی ہوتا رہتا ہے مستی بھی ہوتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیڈی بھی ہوتی رہتی ہے اور بس یہ جو چھوٹی چھوٹی سی پارٹیز ہیں بچوں کی یہ تو پوری ہولیڈیز میں ختم ہوئی ہی نہیں ہے بس بیٹھے بٹھائے ایک دم سے کچھ نہ کچھ پارٹی کا پلان بن جاتا ہے اور بس پھر یہ لوگ مل کر آپس میں پارٹی ہی پلان کر لیتے ہیں تو میں ساتھ میں ان کرائمز میں ان کے ساتھ پوری پوری شریک ہوتی اور ان کی کرائم پارٹنر ہوتی ہوں اب بچوں کی ہولیڈیز ختم ہوں گی تو بس پھر روٹین کچھ اور ہو جائے گی کافی چینج ہو جاتی ہے روٹین جب بچے سکول جانا شروع کر دیتے ہیں اور اکثر ماہیں تو نہ سکھ کا سانس لیں گی جب ان کے بچے سکول جائیں گے کیونکہ کچھ بچے یہ گینگرے اتنا تنگ کرتے ہیں اپنی ماہوں کو تو وہ بھی ماہیں یہی سوچتی ہیں کہ بس ان کے سکول کھولے اور یہ سکول جائے اور اس کے بعد وہاں سے آئے تو یہ ٹویشن چلے جائے تو البتہ خیر میرے بچے ایسے نہیں کرتے ہیں ہاں وہ فن کرتے ہیں شرارتے بھی کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ ان سے ایریٹیٹ ہونے لگ جاؤں لیکن میں نے سنا ہے کہ کافی ماہیں وہ شکایتیں کرتی ہیں کہ ان کے بچے اس قدر شرارتی ہیں کہ بس وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اچھا جب بچے سے مل کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں چھو چھوٹی پارٹیز ارینج کرنی آپس میں انجوائے کرنا تو وہ دن بہت خوبصورت ہوتے تھے اور اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گھر والوں کی بھی جائے باہر والے لوگوں کے ساتھ زیادہ خوش رہتے ہیں لیکن میرے گھر کا ماہول ایسا تھا کہ ہم بہن بھائی آپس میں ہی انجوائے کرتے تھے آپس میں ہی کھیلتے تھے تو اسی طرح سے میرے بچوں کو بھی عادت ہے کہ یہ لوگ آپس میں بہت زیادہ خوش رہتے ہیں تو بس اس طرح سے چھو چھوٹے مومنٹس کو انجوائے کرنا چاہیے اور انجوائے کرنے دینا چاہیے تو آپ بھی سوچیں کہ شادی سے پہلے کیا لائف ہوتی ہے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اتنی ذمہ داریاں ہم سنبھال لیں گے اور یہ سب کر پائیں گے تو مجھے بھی اپنا یاد ہے کہ مجھے آٹا گونہ بلکل اچھا نہیں لگتا تھا گوشت اور چکن دھونا بلکل اچھا نہیں لگتا تھا خاص طور پر جس دن گھر میں فش بنتی تھی اس دن تو بس میں غائب ہو جاتی تھی کچن کا میں روک بھی نہیں کرتی تھی جس پلیٹ میں فش کھائی جاتی تھی میں اس پلیٹ کی طرف بھی نہیں دیکھتی تھی مجھے اتنی اس کی سمیل جو ہے وہ بوری لگتی تھی لیکن یہ ہے کہ جب وقت کے ساتھ چیزوں میں چینج آتا ہے تو پھر سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے یا کوئی ظلم بھالی بات نہیں ہوتی کہ اس کو فیل کیا جائے کیونکہ ہر جو فیز ہوتا ہے زندگی کا وہ پہلے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے پہلے سے ذمہ داریاں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو بس پھر وہ پوری کرنی ہوتی ہے تو اب میں اکثر اپنی بیٹی کو یہ قصے بتا رہی ہوتی ہوں کہ میں شادی سے پہلے اس طرح گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی اور اب میں اسے ایسے مل مل کر دھو رہی ہوتی ہوں I'm sure کہ آپ سب کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا اور ہر کسی کا پاس یہ ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے اور بیتے ہوئے دن بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور یاد بھی آتے ہیں تو بس جناب ویڈیو میں میں گرم کر رہی ہوں نان اچھا یہ جو نان پڑے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے آپ باسی نان کہہ لیں تو اسے پانی لگا کر اس کے بعد گھی میں فرائے کر لیا جائے تو بہت مزے کے بن جاتے ہیں ان کا ٹیسٹ ہی اور ہو جاتا ہے تو چاہے تو آپ اسے سالن کے ساتھ کھا لیں یا چاہے تو چائے کے ساتھ تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں تو بس میرے پاس بھی رات کو یہ نان مگوائے تھے تو یہ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ لیں جی میں تو سالن کے ساتھ یہ ہی انجوائے کرنے والی ہوں تو بس میں نان کو اچھے سے گھی میں گرم کر لیا تھا اور اب میں سالن کے ساتھ یہ نان انجوائے کروں گی اور چائے کا ایک کپ جو ہے وہ تو مست ہے اس کے بغیر تو آنکھیں ہی نہیں کھلتی ہیں اچھا یہ بھی میری عادت چینج ہوئی ہے کہ میں شادی سے پہلے بلکل بھی چائے نہیں پیتی تھی مجھے چائے پینا پسند ہی نہیں تھا اور جب میں سنتی تھی نا کسی سے کہ چائے تھکاوٹ اتار دیتی ہے تو مجھے بہت حسیاتی تھی کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ جو تھکاوٹ اتار دیتی ہے لیکن یہ ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوتا ہے اچھا میرے کام اتنے ہیکٹک نہیں ہوتے یا میری لائف اتنی ہیکٹک نہیں ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت پڑے لیکن کیونکہ بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور بچے آپس میں لڑائی جگرہ بھی کرتے ہیں تو ابھی کبھی کبھانا جسٹیس کا بھی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے تو پھر یعنی کہ یہ ہے کہ یہ چائے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ضروری ہو جاتی ہے اس کے بعد بس کچھ گروسی کی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ساتھ میں یہ بھی سنبھالو تو یہ سارے جو طور طریقے اور یہ سلجھاؤں طبیعت میں مزاج میں اور یہ سگھڑ پناتا ہے ہم تمام یعنی کہ ویمن میں وہ آتا ہے شادی کے بعد اور پھر ایسی ایسی کوبیاں اور ایسی ایسی صلاحیتیں ہمارے اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں کہ ان کا ہمیں خود سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اچھا ہمارے اندر یہ بھی پائی جاتی تھی ایم شور کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا اور پھر اگر ہم اپنی سکول اور کالیج لائف یاد کریں اور پھر سوچیں کہ وہ کیا دن تھے تو کتنی وہ یعنی کہ جو عمر ہوتی ہے وہ لاپرواہی والی ہوتی ہے بس کالیج سے آئے فائل کہیں بھینکی اور اس کے بعد بس سو گئے کیونکہ میں سونے کی بہت زیادہ شکین تھی تو میں پروپر نین لیتی تھی تو سکول کالیج آنے کے لیے صبح جلدی اٹھنا پڑتا تھا تو پھر میں آ کر نین میں پوری کرتی تھی اور مجھے شور ہے کہ تمام ہی لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہوں گی اور ابھی بھی کرتی ہیں تو کیونکہ یہ لاد پیار یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ایک مشہور ہے کہ یہ ماں باپ کے گھر ہوتا ہے تو دیکھیں بس اللہ سب بچیوں کے ایک قسمت نصیب اچھے کرے اللہ میری بیٹیوں کے بھی اچھے کرے تو ہر فیملی ایک جیسی نہیں ہوتی آپ کو سسرال میں بھی ہسپنٹ کے گھر میں بھی یہ لاد پیار مل سکتا ہے اور ملتا ہوگا لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ وہ چیزوں میں چینج آتا ہے اور ذمہ داریوں میں فرق آتا ہے اور خود ہی انسان کا دل کرتا ہے کہ اپنے رشتوں کے لئے کچھ نہ کچھ پکایا جائے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ جو چینجنگز ہیں یہ سوچ میں یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں اس کے بعد بس یہ برطن جو ہے ہلپر نے واش کر دی تھے تو میں نے سوچا کہ چینجیں میں درائے کر کے تو میں انہیں بھی رکھ لوں گے یہ بھی میں نے درائے ہونے کا وقت دے دیا تھا اور تب تک کے لئے میں نے سوچا کہ میں بچوں کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں تیچر بن کے تو ان کو سٹڈی کروا لوں کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے میں کوئی بھی کام ہونا وہ میں دائیں بائیں کر دیتی ہوں لیکن بچوں کی سٹڈیز کو میں بلکل بھی دسترابنی کرتی کیونکہ میں اپنی لائف میں بھی بہت اچھی سی اور کابل قسم کی سٹڈینٹ ہوتی تھی ٹائم پہ پڑھنے والی بچی تھی اس لئے میں اپنے بچوں کو بھی ٹائم پہ ہی کام کرواتی ہوں اور پھر مجھے نہ سٹیسفیکشن بھی ہو جاتی ہے کہ چلیں بچوں نے پڑھ لیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پورا دن بیگ اور کوپیز لے کر بیٹھے رہے بس میں دو گھنٹوں کے لئے ایک دن میں پڑھاتی ہوں اور بس میں سر پہ بیٹھ کرنا تسلی سے میں پڑھا لیتی ہوں تو تب تک کے لئے یہ برطن بھی ڈرائی ہو گئی تھے بس چھوٹا سا میں نے ٹوول لے لیا تھا اور اب میں جلدی سے یہ جو تھوڑا بہت کوئی پانی ویارہ ہوگا وہ بھی اسے ڈرائی کر کے تو میں اسے کابنٹ میں رکھ دوں گی کابنٹ کی سیٹنگز جی بلکل آپ نے اگنور کرنی ہے کیونکہ بہت زیادہ میسی ہوئی ہیں لیکن بس میں موسم چینج ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں کہ موسم تھوڑا سا چینج ہو جائے تھوڑا سا پلیزنٹ ہو جائے تو پھر ہی یہ ڈیپ لیننگ والے کام کرنے والے اچھے لگتے ہیں تو مجھے خود سے بہت زیادہ وہ عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ میں جلدی جلدی سے یہ ساری ڈیپ لیننگ کر رہا ہوں اور سارا کچھ اچھا سا ارنج کر لوں لیکن موسم اس قدر گرم ہے اتنی گرمی ہے اور اتنی حبس اور گھٹن ہو جاتی ہے کہ بس اسی والے کمرے سے نکلنے کو دل نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ کچھن کے کام تو کرنے ہوتے ہیں اس سے جو ایکسٹرا کام ہے وہ میں نے بینڈنگ کے میں ہیں کہ انشاءاللہ جلدی جب موسم چینج ہوگا تو پھر میں نے گھر کی بھی ڈیپ لیننگ کرنی ہے اور اپنے کچھن کی بھی ڈیپ لیننگ کرنی ہے اور یہ کیبنٹ سویرا میں نے اچھے سے کلین کرنی ہے جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ پھینک دینی ہے اور باقی میں نے ساری اچھے سے سیٹ کر لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اور ضروری کام کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اچھا آپ سب بھی اپنی لائف میں ایسے ہی ہوتی ہوں گی بلکل لاپرواز ہی اور آپ ذمہ داریاں پڑتے ہی سگڑپن بھی سارا نکل نکل کے آ جاتا ہے اور پھر اکثر تو ہماری ماں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم میں اتنی خوبیاں تھی ہوں تم میں اتنا سگڑپندہ جو پہلے کہ پتہ نہیں چلا تو خیر دیکھیں زندگی کے حصے ہیں اور میں تو خیر اس کو بہت انجوائی کرتی ہوں اس ٹائم کو اور ان ساری چیزوں کو ان ساری ذمہ داریوں کو کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت ساری سلاحیتوں سے نوازا ہے اس لئے کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اور کیونکہ ہم تو ملٹی ٹاسکرز ہوتی ہیں تو اس لئے اپنے سلاحیف کو انجوائی کیا کریں چل کیا کریں اور انجوائی کرتے ہوئے اپنے ذمہ داریوں کو پورا کیا کریں ویسے بھی زندگی میں اتنی ٹینشنز ہیں اور اتنا عجیب سامہ ہول بنا ہوا ہے نا آج کل تو یہ ہے کہ اس میں جو بھی آپ کو خوشی کے لمحے ملتے ہیں تو اس میں خوش شاہ کریں اسے اویل کیا کریں اور اپنی سلاحیتوں کو پہچانیں کیونکہ آپ ملٹی ٹاسکرز ہم سب کچھ کر سکتی ہیں آج کل کی عورت کسی سے کم نہیں ہے مردوں سے کم نہیں ہے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے اور کر رہی ہیں تو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں جو آپ میں سلاحیتیں ہیں اس کو بروئے کار لے کر آئیں اگر آپ کو جوب کرنا پسند ہے آپ جوب کر سکتی ہیں اگر آپ گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کسی کو سٹیچنگ کا شوق ہے تو وہ یہ بھی سٹیچنگ کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایجوکیٹیڈ ہیں ویل ایجوکیٹیڈ ہیں تو وہ بچوں کو ٹویشنز دے سکتی ہیں سکوت میں ٹیچنگ کر سکتی ہیں لیکچرشپ جوائن کر سکتی ہیں اتنی زیادہ فیلڈ ہیں آج کل کی ویمن کے لیے دوستو اپنے آپ کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں ایک وقت میں ایک سزا کام کو کیسے منیج کرنا ہے یہ بھی ہمیں بہت اچھے سے آتا ہے کیونکہ ہم بہت اچھے سے ملٹی ٹاسکر بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام فیملی کو خوش کیسے رکھنا ہے یہ میجک بھی ہمیں بہت اچھے سے آتا ہے تو یہ تھی میری آج کی شیئرنگ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ای ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ماضی کے بہت ساری شیئرنگ آپ نے بھی سوچی ہوں گی اور آپ بھی ضرور سوچے گا کہ آپ ہی ماضی میں کیسی تھی اور کشش کریں کہ وہی خوشی وہی لمحے اور اسی طرح کی جو انرجی ہے وہ آپ کے اندر دوبارہ آ جائے ملاقات ہوگی نیتھ ویلوگ میں اللہ حافظ